بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس اگر ائر لائن کا ٹکٹ ہو کوئی ائر لائن کا ہو سعودی ائر لائن ہو پی آئے ہو یا انڈیا نئے ائر لائن ہو یا جو ہے قطر ائر لائن ہو کوئی بھی ائر لائن کا ٹکٹ آپ کے پاس ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو چک کر لیں اپنے ان لائن آپ کو چک کرنے چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ میں اس ویڈیو میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کس طریقے سے آپ اپنا ٹکٹ اپنے موبائل میں چک کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے ایسے ان لائن چک کرنے کا اپنا ٹکٹ تو سمپل طریقہ ہے آپ کے پاس پہلے ایک چیز ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے جو ٹکٹ آپ نے بک کی ہے وہ ٹکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جیسے کہ میرے پاس یہ ٹکٹ ہے اور اس ٹکٹ میں ایک نمبر ہوتا ہے اس نمبر کے ساتھ آپ یہ ان لائن چک کر سکتے ہیں یہ ای ٹکٹ نمبر ہوتا ہے ہر ایک ٹکٹ میں یہ نمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ چک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نمبر سے آپ کوئی ان لائن کا ٹکٹ آپ کے پاس ہو تو آپ چک کر سکتے ہیں یہ آپ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ میں بھی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر میں کر سکتے ہیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو اوپن کریں اور کیسے انلائن ہم چک کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سی ریکویسٹ ہے آپ لوگ کو اگر آپ لوگ پہلی بار ہماری چینل پہ آیا ہوا ہے تو ویڈیو کی نیچے دیکھیں آپ کو سسکرائب لکھاوا نظر آئے گا ریڈ کلر کا اس پہ آپ کلک کریں اور ساتھ میں بلکہ ایکن آپ کو نظر آئے گا تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا اور اس طرح آپ کا کوئی پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے ویڈیو کی ذریعے سے اپنا مسئلہ مسائل حل کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ موبائل میں کرنا چاہتا ہے تو موبائل میں آپ کو یہ پاس اپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہونا چاہیے جیسے کہ میرے پاس یہ اپلیکیشن میں نے ڈاؤنلوڈ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے اور آپ کمپیوٹر میں اگر کرنا چاہتا ہے یا گوگل میں ڈاریک کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں اگر گوگل میں جاتا ہوں تو گوگل میں جا کے اور یہاں پہ میں لکھوں گا جو ہے سعودی ارلائن سعودی سعودی ارلائن میں نے لکھ دیا یہاں پہ اس کا لنک پہ میں ویڈیو کی نیچ ڈسکرپشن میں دوں گا وہاں سے آپ اور ڈاریک پی آ سکتے ہیں تو اس کو میں سرچ کرلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سرچ کیا تو ہمارے سامنے اس طرح سعودی ارلائن کا ویبسائیڈ آیا ہوئے کیونکہ میرے پاس ٹکٹ سعودی ارلائن کا ہے تو آپ کسی کوئی ارلائن ٹکٹ آپ چک کرنا چاہتا ہے اسی ارلائن کا نام لکھ دیں میں نے سعودی ارلائن کا ٹکٹ چک کرنا ہے تو میں نے سعودی سعودی لکھا ہوا ہے اور آپ اسی کنٹری کا نام لکھ دیں تو نیچے آ کے اور یہاں پہ جو ہے منیج بوکنگ جو ہے اس پہ ہم کلک کریں گے سمپل طریقہ ہے بہت ہزار اور یہاں پہ دو اپشن آپ کو دے رہا ہے بوکنگ ریفرنس نمبر اور ای ٹکٹ نمبر تو میرے پاس ای ٹکٹ نمبر ہے ان دونوں میں سے آپ کو کوئی بھی سیلک کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اگر بوکنگ ریفرنس نمبر ہے تو آپ اس کو سیلک کر دیں اور اگر ای ٹکٹ نمبر ہے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ یہ دکھا دیا کہ یہ ای ٹکٹ نمبر ہے میرے پاس یہ جو ہے ای ٹکٹ نمبر بتا رہے یہ یہ ای ٹکٹ نمبر ہے تو میرے پاس ای ٹکٹ نمبر ہے میں اس کو اس کو سیلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو سٹک کر دیا اور اٹومیٹکلی اس کا جو تین س difficult جو code ہوتا ہے وہ اس نے پکڑ لیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں A number جو ہے tap کر دوں یہ number ہے یہ میں نے اس پہ یہاں پہ tap کر دیا اور اس کے بعد last name جو ہے آپ کے نام میں جو last name آتا ہے تو A نام جو ہے آپ یہاں پہ tap کر دیں جیسے کہ یہاں پہ جیس ٹکٹ کا match cork کر رہا ہوں اس کا نام last میں یہاں پہ سید آ رہا ہے اور یہ سید میں نے ٹیپ کر دیا اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے سامنے ہمارے ٹکٹ جو ہے مکمل اوپن ہو گیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سارے ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں اور بوکنگ ریفرنس نمبر جو ہے وہ یہاں پہ یہ بتا شو کر رہے ہیں ابھی وہاں پہ میرے پاس نہیں تھا لیکن یہاں پہ یہ بوکنگ ریفرنس نمبر شو کر رہے ہیں اور یہاں پہ ای ٹکٹ نمبر جو ہے یہ یہاں پہ شو کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نام بتا رہے ہیں اور جانے کا جو ٹکٹ ہے فلائٹ وہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور فلائٹ نمبر بھی بتا رہے ہیں اور واپس آنے کا بھی ٹکٹ جو ہے یہاں پہ یہ مکمل ڈیٹیل بتا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کا یہ کتنے کا خریدہ ہے یہ یہاں پہ یہ ٹوٹل بتا رہا ہے انیس سو تین بیال میں جو ہے خریدہ ہے اور باقی جو ہے ڈیٹیل یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اس میں ٹیکس کتنا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن ٹوٹل یہاں پہ یہ بتا رہا ہے اور اس کے بعد آپ اگر پرنٹ کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ پرنٹ ہے تو یہاں سے آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک دینا اور آگے اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کر لے تاکہ اور لوگوں کو بھی جو ہے آپ کی وجہ سے اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور اس میں جو ہے ایک چیز اور بھی میں بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس میں اپنا بورڈنگ کارڈ جو ہے وہ بھی آپ نکال سکتے لیکن جب آپ کا فلائٹ 24 گھنٹی جو ہے آپ کا فلائٹ رہ جاتا ہے 24 گھنٹی اس کے بعد جو ہے آپ یہ نکال سکتے 24 گھنٹی سے پہلے لیکن 24 گھنٹی سے زیادہ ٹیم ہوگا تو پھر آپ نہیں نکال سکتا بورڈنگ کارڈ